عرص کس چیز کا نام ہے بالعموم عرص کے تین بڑے مقصد ہیں جس تاریخ کو کسی بزرگ کا وصال ہوا اس تاریخ کو عرص منایا جاتا ہے عرص کیوں کہتے ہیں عرص کے لفظ کا لفظی معنی ہے شادی حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ قبر میں فرشتوں کے سوالوں کے جوابات دے چکتا ہے اس نے درست جواب دیئے ہیں اس کی قبر جنت کا باغ بنتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں نم کا نامتل عرص پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا تو وہاں چونکہ عرص کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ عرص سے ہے عرص کا معنی شادی ہے شادی میں وصل ہوتا ہے محب اور محبوب کی ملاقات ہوتی ہے شادی میں چونکہ ملاقات ہے وصل ہے تو اس لیے جب کی پاکیزہ روح بدن سے نکل کے اپنے رب کی بارگاہ کی طرف جاتی ہے تو قرآن کہتا ہے تو یہ بھی بندے کی رب سے ملاقات کا وقت ہے اہلاللہ کا وصال اولیاء اللہ کا وصال جو ہے یہ خاص رحمتوں کے نزول کا وقت ہے کہ بندے کی رب سے ملاقات ہو رہی اس لیے جب بھی وہ دن پلٹ کے آتا ہے تو ہم اولیاء اللہ کی ولایت سے برکت حاصل کرنے کے لیے انہیں عصالِ ثواب کرتے ہیں عرص کے تین بڑے مقاصد ہیں بالعموم ایک تو صاحبِ عرص کو اور جمیع اولیاء اور امت کو عصالِ ثواب کرنا پہلا مقصد کیا ہے عصالِ ثواب پہلا مقصد کیا ہے عصالِ ثواب دوسرا مقصد عرص کا اولیاء کرام کا ذکر ہوتا ہے اولیاء کرام کے ذکر سے برکت حاصل کرنا اور اپنی اصلاح کرنا کہ انہوں نے کس طرح زندگی گزاری اور ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں اپنی اصلاح کے لیے ان کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے ذکر سے برکت حاصل کرنے کے لیے اولیاء کرام کا ذکر کیا جاتا ہے یہ دوسرا بڑا مقصد ہے کہ عرص کے موقع پہ صاحبِ عرص کا تذکرہ تیسرا بڑا مقصد جب ہم عصالِ ثواب کرتے ہیں تو پھر ہم اس موقع پر دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے حضور کی ساری امت کے لیے حصولِ برکت کے لیے عصالِ ثواب کر کے اولیاء کا تذکرہ کر کے پھر ہم مانگتے ہیں رب سے تو یہ دعائیں کرنا اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا اپنے لیے اور جمعی امت کے لیے یہ اچھا عمل ہے یا معاذ اللہ برا عمل ہے یہ جو تین مقاصد میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ تینوں بڑے عالی مقصد ہیں عصالِ ثواب کرنا جس سے بزرگوں کو توفہ پہنچتا ہے وہ خوش ہوتی ہیں دوسرا مقصد ان کے ذکر سے برکت حاصل کرنا اور اپنی اصلاح کرنا اور تیسرا مقصد دعائیں مانگنا بعض لوگ کہتے ہیں یہ تینوں مقصد بڑے عالی ہیں بڑے اچھے ہیں لیکن یہ سال کے بعد قبر پہ جانا یہ حضور کے عمل سے ثابت نہیں ہے سنتِ رسول سے ثابت نہیں ہے لہٰذا ہم عرص نہیں کرتے تو میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ سال کے بعد اہل اللہ کے مزارات پہ جانا یہ حضور کے عمل مبارک سے ثابت ہے المستدرک میں حدیث پاک ہے امام حاکم نے اس کو نکل کی ہے المصنف عظیم محدث عبد الرزاق انہوں نے اس حدیث کو نکل کی ہے ہر سال کے بعد ہر سال کے آغاز میں میرے آقا کریم شہدائے اہد کے مزار پہ تشریف لے جاتے تھے اور حضور کے وسال مبارک کے بعد خلافہ راشدین انہوں نے یہ عمل جاری رکھا ہے کہ ہر سال کے سرے پر وہ شہدائے اہد کے مزار پہ تشریف لے جاتے تھے امام حاکم نے المستدرک میں جو روایت نکل کی ہے وہ حضرت ابو حریرہ سے مروی ابو حریرہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے اہد کے مزارات کے پاس سے گزرے فقالا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اشہدو انکم احیاء انداللہ اے شہدائے اہد میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تم آج بھی زندہ ہو اشہدو انکم احیاء انداللہ میں گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں تم اللہ کے نزدیک اللہ کی بارگاہ میں آج بھی زندہ ہو پھر حضور نے صحابہ سے فرمایا ان کے مزارات پہ آیا کرو وَزُورُوْهَا وَسَلِّمُواْ عَلَيْهِمْ وَزُورُوْهُمْ ان کی زیارت کے لیے آیا کرو وَسَلِّمُواْ عَلَيْهِمْ اور یہاں آکے انہیں سلام کہا کرو کیا کیا کرو اب ذرا حدیث کے الفاظ سنیں فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدْهِ اس ذات کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے لَا يُسَلِّمُواْ عَلَيْهِمْ الَا يُعْمِ الْقِیَامَتِ اِلَّا رُدُّوْهُ عَلَيْهِمْ اس ذات کی قسم جس کے قمضہِ قدرت میں میری جان ہے قیامت تک جب بھی کوئی شہداءِ عَوْد کے مزار پہ آکے سلام کرے گا یہ اپنی قبروں سے اسے سلام کا جواب اتا کریں گے جو بھی سلام کرے گا یہ قبروں سے اسے سلام کا جواب اتا کریں گے قسم اللہ کی اٹھائی ہے لیکن ساتھ اپنی جان کا ذکر کیا ہے یہ کتنی قیمتی جان ہے فَوَلَّذِيْ نَفْسِ بِيَدِهِ اس ذات کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے جو بھی شہداءِ عَوْد کے مزارات پہ آکے سلام کہے گا قیامت تک جب بھی کوئی یہاں آکے سلام کہے گا یہ شہداء اپنی قبروں سے اسے سلام کا جواب اتا کریں گے جو بھی شہداء